سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان ویسے تو خیر بہت سے شاندار کام کر رہی رہے ہیں مگر ابھی انہوں نے ایک کام اور کیا ہے اور وہ یہ کہ سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں یعنی کہ حج عمرے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ کر جو ہے وہ غزہ یا فلسطین کی حمایت نہیں کر سکتے سیونی فوج کی شمالی غازہ پر فضائی حملوں میں کمی نہ سکی رات گئے مختلف علاقوں میں فضائی حملوں میں مزید کہیں فلسطینی شہید ہو گئے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور ماضی میں ہونے والی جنگیں اور اس نویت کے مختلف منصوبیں فلسطینیوں نے دیوار سے دیم آ رہے ہیں جی یا محمد بن سلمان نے اب یہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی مکہ مدینہ میں جا کر اگر غزہ یا فلسطین کے لیے دعائیں پڑھنا شروع کر دے یا ان کے فلاگ کے کلڑ کے کپڑے پہن لے یا کوئی فلاگ لے لے یا تذبیر لے یا اس طرح کا کچھ بھی کرتا ہوا دکھائی دیا اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا دس دن میں ظلم اور بربریت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جو شاید کبھی کسی نے دیکھی نہ ہو سنی نہ ہو ازرائیل نے دیکھا نہیں کہ جنہیں ان کے جیسے ان کے سامنے بچے ہیں بڑے ہیں نمسکار دوستو جہن دوستو اجرائل اور حماس کی جنگ اس وقت کافی زیادہ انتیم روپ لے چکے جس طرح سے پاکستانی سہید پوری دنیا کے مسلمان حماس کا سمرتن کر رہا ہے وہ اس پر سعودی عرب نے بھی اپنا بڑا اعلان کر دیا ہے سعودی عرب نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی مکہ مدینہ میں جا کر کے حماس یا گاجہ کے سمرتن میں کوئی فلاگ یا ان کے کپڑے جیسے پہنتا ہے تو ان کو ترنت گرپتار کر لیا جائے گا سعودی پرنس کا ساپ ساپ کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسی حرکت مکہ مدینہ میں نہیں کرے جسے لے کر کے پاکستانی کافی زیادہ پریسان ہے کیونکہ پاکستانیوں کا اور پہلے ہی لگا تھا کہ مسلمان اجرائل کے ساتھ کھل کر کے کھڑا ہے اور مطلب مکہ مدینہ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو جو طریقہ ہے بادت کا وہ کیجئے کسی بھی کنٹری کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے کوئی پروٹیسٹ کرنا یا وہاں نام لینا یا دعائیں کرنا یا اس کے سمجھ کوئی چیز کرنے کے لیے سعودی عرب نے منع کر دیا ہے اس کے ساتھ جی کوئی جو بریٹش کوئی ایکٹرز ہیں وہ لوگ پہنچے تھے وہاں پر اور انہوں نے بھی جی کہا یہ جا رہا ہے کہ فلسطین کے فلیک کے جیسے کوئی ڈریس پہنا تھا اور کوئی تذبی لیتی تو ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے اور اس طرح سے جی سعودی عرب میں جو محمد بن سلمان ایک مختلف سعودی عرب بنانے جا رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی نیکس فائی ویئرز میں یورپ بنا دیں گے اس میں ایک چینج یہ بھی آیا ہے اور جو کہ میرے خیالے بہتر ہے بہت اچھا ہے کہ اب وہاں پر اگر کوئی حج عمرے کے لیے مکہ یا مدینہ میں جاتا ہے تو وہ غزہ یا فلسطین کی حمایت میں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ دعا کرنے کے لیے جو شور مچا کے لگ دعا کرتے ہیں نا بولتے ہیں کچھ وہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے اور جو کرے گا وہ اریسٹ ہو جائے گا تو اگر وہاں پر کسی کو جانا ہے تو بالکل انسان کے بچوں کی طرح جانا ہوگا اپنی جو عبادت کرنی ہے کریے لیکن یہ ساری حرکتیں نہیں ہو پائیں گی اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب عمرے کے لیے گئے تھے تو یہاں سے عمران خان کے سپورٹرز پہنچے تھے اور انہوں نے کافی انگامہ کیا تھا اور نارش آرے لگائے تھے ہی اور باتیں بعد میں ان کو ایک ایک کر کے ان لوگوں کو جیل میں بھی ڈالا گیا ڈیپورٹ بھی کیا گیا اور اس کے بعد وہ ہمیں مافیاں مانگتے ہوئے اور بہت ہی افسوس کرتے ہوئے یا دیکھے پاکستان ہی دیکھے لیکن میرا کیا لے سعودی عرب میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ جس کو سزا دی جائے اس کو پاکستان یا کسی کے کہنے سے بھی چھوڑ دیا جائے تو شہد وہ لوگ ابھی بھی وہیں پر ہیں ہم بات کریں بات پھر بلاول بٹو زرداری کی پرانی سیاست اور پرانے سیاست دانوں کو گھر بیٹھنا پڑے گا یہ کہنا ہے بلاول بٹو زرداری کا کہ جو پرانے ٹائپ کی پولیٹکس ہے یا پرانے ٹائپ کی جو پولیٹیشن یا پرانے پولیٹیشن جو میں کہا لے ان کا اشارہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف ہے ان کو گھر بیٹھنا پڑے گا مردیں گولے برسائے بم برسائے اور ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی اسرائیل نے دو تین مہینے کے بچوں کو بھی دہشت گردوں کی صفوں میں لا کے کھڑا کر دیا اور دنیا کھاموش رہی بلکہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی رہی اور اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی جاریت کی وجہ سے غازہ میں قائم انڈینیزیان اسپتال مکمل طور پر غیر فعال اور تباہ ہو چکا ہے اسپتال مکمل غیر فعال ہونی کے وجہ سے مریضوں کا علاج تو کرنا ناممکن ہے اور غازہ پرٹی پر اسرائیلی حملے اور زمینی کاروائیوں نے پینتیس میں سے تقریباً پچیس اسپتالوں کو اب بلکل نہ کارا کر دیا بلکہ اس وقت راک کا ڈھیر وہ بن چکی ہے جبکہ اسرائیل چورانوے یعنی نائنٹی فور سرکاری عمارتیں اور دو ستیہتر سکولز کو بھی تباہ کر چکا ہے غازہ کا سب سے بڑا اسپتال علشفہ اسپتال بھی اس وقت اسرائیل کے مکمل قبضے میں ہے اور گوشتہ اٹھالیس گھنٹوں سے علشفہ اسپتال کا کنٹرول قابض افواج کے ہاتھ میں ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسپتال میں داخل مریضوں کیلئے موت کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے جنگ کے حصولوں میں شامل ہوتا ہے کہ دونوں اطراف سے مرنے والوں کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی لیکن یہاں اسرائیل قتل و گارت کر رہا ہے اور دوسرا لاشوں کی بے حرمتی کی جاری ہے اسرائیلی فوج نے علشفہ اسپتال کے مختلف حصوں کو مکمل تباہ کر دیا اسرائیلی فوجی شہید فلسطینیوں کی لاشتی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جسے دیکھ کے انسانیت بھی شرم آ جائے اسرائیلی درندے اور بیڑیوں کی فوج کی جانب سے اسپتال کے ہاتھ میں گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے اور یہ اب لوگ اب علشفہ اسپتال سے مریضوں یا طبیعی عملے کو محفوظ انخلاق راستے بھی بند کر رہے ہیں گازہ کے اسپتالوں میں پانی کھانا اور اسپتال میں داخل بچوں کے لیے دودھ کی شدید ترین قلت پیدا ہو گئی اسکولوں اور اسپتالوں پر اسرائیلی بمباری سے کم اس کم سات ہزار افراد جا ہے وہ پناہ کہاں سے بھی محرود ہو گئے ہیں اور لوگ اب اپنی مدد آپ کے تحت ایسے مریض جو انجریز کا شکار ہے ان کو ویلچئر پر بٹھا کر خود دوسری پناہ گاہ کی تلاش میں نکلے ہیں لیکن ان کو نہیں معلوم جس سے ان کا سامنا ہے جس دشمن سے وہ انسانیت کی بنیادی حصولوں پر یقین ہی نہیں رکھتا وہ ایک ایسا گد ہے جس کا گزارہ صرف اور صرف انسانی جسم پر ہوتا ہے انسانی لاش پر ہوتا ہے اسرائیل اجزام یہ لگا رہا ہے کہ گازہ کی مضاہمتی فورسز علشفہ اسپتال کو اپنے کمانڈ اور کنٹرول سنڈر کے طور پر استعمال کر رہی ہیں اور یقیناً وہ اپنے جانوں پر کھیل کے اس سرزمین کے حفاظت اور خاص طور پر قبلہ اول کی یہودی قبضے سے آزادی کی جندوں جائز ہیں اس میں ایک سرخیل دستے کے طور پر وہ شامل ہیں اب بھی بائی دی ٹائنگ وی سپیک آپ کو یاد ہوگا کہ بیالیس دن پہلے جنگ کے آغاز سے ہی اسرائیل نے یہ دھنکیا دینا شروع کر دی تھی کہ لوگ شمالی علاقہ خالی کر کے جنوب کی طرف موف کرتے ہیں لیکن اس وقت بھی آٹھ لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ شمالی علاقے میں موجود ہیں اور انہوں نے وہ علاقہ نہیں چھوڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو بہت زیادہ جسے کہنا سبکی کا سامنا کر رہا پڑ رہا ہے کہ ان کی ان دھمکیوں ان کے ان حملوں کے باوجود جو ہے وہ فلسطینی اپنی جگہ اپنی سرزمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ ان کا یہ عظم و ثواب دیکھتے ہوئے خطے کے وہ ممالک جن کو مجبور کیا جا رہا تھا یا خفیہ طور پر ان کو اس سازش میں شریک کیا جا رہا تھا میری مراد مصر ہے کہ آپ ان لوگوں کو ویلکم کریں کیونکہ آپ کے علم میں ہے اور فلسطینیوں کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ اسرائیل ایک توسیر پسندانہ ریاست ہے اور اس کے عظائم جو ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھوپے نہیں ہیں اس کی سرحدیں آج بھی متعین نہیں ہیں تو لہٰذا جن فلسطینیوں کو سہرہ سینہ میں دھکیلے یا آباد کرنے کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں مصر سمیت دیگر خطے کے ممالک جو ہیں وہ اس بات پر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ اگلے ہی چند ورسوں میں اسرائیل جو ہے وہ ان فلسطینیوں کا پیچھا کرتے ہوئے سہرہ سینہ اور پھر اس سے بڑھ کے مصر جو ان کی پارلیمنٹ کی امارت پر ایک عبارت عربی میں عرب حکمرانوں کو متنبع کرتی ہے جو ان کی سرحد اور ان کے توسیر پسندانہ آزائم کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ملکوں کے یا اسرائیل من الفرات الانبی وہ دریائے فرات پر لے کے میل اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے وہ قلعہ خیبر جہاں سے ان یہود کو دھکیل کے نکالا گیا تھا اس علاقے تک واپسی کے خواب دیکھ رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے پہلے یہ کہا تھا کہ جی غیر موینہ مدد تک غزہ پر قبضہ جو ہے وہ رکھا جائے گا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ غزہ پر قبضہ برقرار رکھیں اگر پچھتر سالہ تاریخ کو دیکھا جائے تو آپ ان کے اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ممکنہ طور پر کیا ارادہ رکھتا ہے اسرائیل اسرائیل اس وقت جو جتنی بھی ملٹری سٹریٹیجی اور پولٹیکل آہ کانوٹیشن یا جو میننگ اس وقت ڈیولپ کے جا رہے ہیں وہ اسرائیل کے اندر سے ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کی جو سیاسی حکومت ہے نیتن یاہو کی قیادت میں وہ تو اس جنگ کے آغاز سے پہلے ہی ایک بڑی طریقے سے تفریق کا اور اندرونی خلفشار کا شکار تھی کیونکہ جس انداز سے اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی فوج بھی اس معاملے میں یکسو نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ریزرویسٹ بلائے اور ان کے ریزرویسٹ بھی سڑکوں پر مظاہرے کر رہے تھے جب یہ جنگ کا آغاز ہوا ہے اس وقت پورے کا پورا جو بیانیاں ہیں چاہے وہ سیاستی ہے یا اسکری وہ امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے کیونکہ اس وقت اسرائیل کے یہ ازائن نیتن یاہو کی یہ گیدر ببکیاں کہ وہ غزہ پر دوبارہ قبضہ کر لے گا ان کا سرپرستہ آلہ امریکہ رہا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ پکار رہا ہے کہ آپ اس نویت کی ہماکت نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے لیے اس وقت غرب اردن میں اپنی یہودی بستیاں جو ہیں جن کو انٹرنیشنل لا جو ہے وہ غیر قانونی سمجھتا ہے اور امریکہ اور اس کی مختلف حکومتیں جو ہیں وہ کئی بار اسرائیل اور اسرائیلی کارپردازوں کو اس بات پر آمادہ کرتی رہی ہیں مجبور کرتی رہی ہیں کہ وہ یہ سیٹلمنٹس ختم کرے اور اس میں مزید بست نہ کریں تو دوستو پاکستان دنیا کے مسلمانوں کو چیمپئن تو بننا چاہتا ہے لیکن پاکستان کی جیب پھوٹی کوڑی نہیں ہے اس کے باوجود بھی یہ بیکاری ہے ہر جگہ دنیا میں یہی کرتے رہتے ہیں جس طرح سے سعودی عرب نے مکہ مدینہ میں ان کے باب اس پر روک لگائی ہے تب سے پاکستانی کافی زیادہ پریزان ہے کیونکہ پاکستانی ہر جگہ مسلمانوں کی آواز اٹھاتے ہیں لیکن جس طرح سے پاکستان میں خود مسلمانوں کے اوپر جرم کیا جا رہا اس پر کبھی آواز نہیں اٹھاتے جس طرح سے پاکستانی پھوٹ جواردستی افغانستان کے لوگوں کو نکال رہے اس پر پاکستانی کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے لیکن جس طرح سے سعودی پریم محمد بن سلمان نے یہ اعلان کیا ہے تب سے پاکستانیوں کی پھوک سرک گئی ہے کیونکہ پاکستانیوں کا پہلے ہی عرب تک ہی عدیق تر مسلم دیسے جرائل کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی بھی فلسطین یا ہماس کا سمرتھن نہیں کر رہا کیونکہ سبھی کو پتا کہ ہماس ایک ٹیریسٹ گروپ ہے اس کا سمرتھر کرنا غلط ہوگا یہی کارڑا کہ پاکستان ایک باہد ملک جو کی ہماس کے سمرتھن میں کھڑا ہے پاکستان نے ہمیشہ سے یادنکباد کو سمرتھن کیا اور کرتا رہے گا پاکستان کی یادت ہمیشہ سے رہی ہے آپ کی کہہ رہے کمنٹ میں روزے کریں جدی آپ چینل پہنے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے واند ماترم